اللہ اکمار قامم برکتیں میرے نبی کے قدم کے برکت سے ہیں اوہ جلسہ میں آنے والوں کہا میری طرف چہرے کر کے ازان پائے تبھی تو بریلی کا آقا بولادا قلم اٹھا کے آجیوں آؤ شہین شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیپ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اتنا کہنا تھا بلال نے چہرہ مصطفیٰ کی طرف کر دیا اپریٹر صاحب ذرا ایکو بڑھاؤ ایکو 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 دیجئے نہ شریف پڑھنے کے لیے نہ شریف پڑھنے کے لیے گونج ایکو دونوں بڑھائیے ہاں بڑھائیے ہالو بڑھائیے گونج ایکو دونوں بڑھائیے آپ کا ساؤنڈ بہت ہیوی ہے اس کو در کے نہ بجائیں کھل کے بجائیں توجہ ہے توجہ ہے اس آزان کا عالم کیا ہوگا پڑھنے والا بلال ہو پڑھوانے والا آمینہ کلال سبحان اللہ بڑھائیے گونج بڑھائیے جو کوئی مزہ آنا چاہیے ہاں آباد بھی بڑھائیے واپسی بڑھائیے اللہ اللہ پڑھنے والا بلال پڑھوانے والا آمینہ کلال جگہ کعبی کی چھت ہو اللہ اللہ اس آزان کا عالم کیا ہوگا بڑھاؤ تھا بڑھاؤ یہ کوئی دی بی ایسا بڑھاؤ نہ یہ کوئی دھولا سا اللہ اللہ توجہ کیجئے اس آزان کا عالم کیا ہوگا حضرت بلال نبی کی طرف چہرہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ چلو ہٹھاؤ بس بس نبی کی طرف چہرہ کرتے ہیں بلال وہ بڑے پیار مپڑھتے ہیں بلال اللہ اکبر ایسے نہیں اگر پورا مجمع نہیں بولے گا تو پوری نہیں سنا ہوں گا لوگو آزان ان کے شیطان گھبراتا ہے مسلمان مسکراتا ہے سبحان اللہ اگر اور بہتر ہو سکے تو کر دو اینسا لگے گا جیسے بیٹھے یہاں ہو دلی دل میں مدینہ پہنچ گا ہے سبحان اللہ اللہ جھنگتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں اللہ اللہ اکبر اللہ اشہد اشہدو محمد اصول اللہ آئے ازان ہو گئی اعلان ہو گیا کعبہ فتح کر لیا گیا ہے میرے نبی کے سامنے سب نے کلمہ پڑھ لیا سب داخلہ اسلام ہو گئے میرے نبی نے فرمایا کعبہ کا دروازہ کھولو کیا کرو کعبہ کا سب خاموش کوئی نہیں کھولتا نبی نے فرمایا کان ہے کعبہ کی چابی رکھنے والا آگے آئے سب خاموش نبی نے فرمایا دروازہ کیوں نہیں کھولتا ارز کرنے لگے آقا ہمارے پاس چابی نہیں ہے تو کھولے کیسے تو نبی نے فرمایا جس کے پاس ہے اسے بلاؤ کہا یا رسول اللہ میں تو یہ بھی نہیں پتا چابی ہے کس کے پاس کعبہ کی چابی بڑی پوشیدہ طور پر رکھی جاتی تھی بڑی خفیہ طور پر کسی کو پتا نہ چل جائے کوئی چھین نہ لے اسے چابی بہت انڈر گراؤنڈ رکھی جاتی تھی اس چابی کو چند لوگوں کے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ کعبہ کی چابی کس پر ہے ایک بات بتاؤ میں آپ کو کعبہ کو جیسے آپ عزت والا سمجھتے ہو نا ایسے وہ بھی عزت والا سمجھتے تھے کعبہ کو جیسے آپ عزت والا سمجھتے ہو نا ایسے ہی مکہ کے لوگ بھی کیا سمجھتے تھے عزت والا اگرچہ کافی تھے بوتوں کی پوجہ کرتے تھے مگر اس گھر کو سمجھتے اس گھر کو سمجھتے اس گھر کو بڑھ کر والا ہی سمجھتے تھے تو اس کی چابی بڑی خفیہ طور پر رکھی کسی کو پتہ ہی نہیں میں نے فرمایا کس پہ کنہ لگا آقا پتہ نہیں ہے اب جھوٹ کون کو لگا سب تو مسلمان کھڑے اور آج جیسے مسلمان تو نہیں گڑا کہ قسم خسم کھانے آب آت بات پہ وہ سچے والے تھے بلکل اوریجنل ایک نمبر تھے آج کے مسلمان تھوڑی ہے کہ نام مسلمان ہے خالی گوشت کھانے کا مسلمان ہے نماز ہے بلکل غیر رمضان میں روزہ نہیں جگتا گوشت تین ٹیم کھا لیتا اہت مسلمان نہیں تھے یہ وہ مسلمان تھے پیٹ سے پتھر مانتے تھے اور خدا کی قسم میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں نمازیں پڑھتے تھے آناللہ یہ وہ تھے آقا نے فرمایا کس پہ ہے تو آقا پتہ نہیں کس پہ ہے سب نے منع کر دیا انکار کر دیا سنوگے تو تڑپ جاؤگے نبی نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کعبے کی چابی کس پہ ہے محمد کو خبر ہے کعبے کی چابی کس پہ ہے آناللہ سناناللہ اب یہ جملہ دہ رہا ہو جو نبی مدینہ میں رہ کے کعبے کی تی چھوٹی سی چابی دیکھ سکتا ہے وہ مدینہ میں رہ کے اتنا بڑا جلسہ بھی دیکھ سکتا ہے آناللہ سناناللہ سناناللہ جو کعبے کی اتنی بڑی چابی مدینہ میں رہ کے دیکھ سکتا ہے جو نبی کسی نے بتایا نہیں تھا نبی کو اس لیے کہ چابی تو مکہ والوں کو پتا نہیں تھی تو مدینہ میں جاکا کون بتا رہا ہے ہاں اب فون کا زمانہ تو تھا نہیں چھپکے جو فون کر دیا کون بتا رہا ہے نبی کو غیب دیا کیا دیا نبی کو اتنی چھوٹی چابی کریں تمہیں نہیں پتا نا محمد کو پتا کون ہے اتنی چھوٹی چابی دیکھیں گے تو اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھیں گے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو ردر واہ سمال اللہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام مجھے بتا ہے سب سوائلینڈ سب سچے مسلمان کوئی کچھا ہوتا کہتا آپ کو پیسے ہو اٹھا پہ جانا ہوتا تو آپ کو تو پیٹ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں مگر ساپ پکے والے ٹی ٹی ایس والے بولے سر جھکا کے آقا آپ کہتے مجھے بتا ہے تو آپ ہی کو بتا ہوگا سب نے کہا آپ کو سرینڈر کر دیا کسی نے بھی تو اختلاف کیا پڑھو تاریخ مکہ آج کا ہوتا تو کتنا اختلاف کر دیتا نبی کو کہاں سے پتا وہ تو مدینہ شاہیں مکہ والوں کو نہیں پتا جو روز کعبے مارے انہیں نہیں پتا انہیں کہاں سے پتا مگر تجھے کیا پتا جو میرے نبی کو پتا تجھے کیا پتا جو میرے نبی کو پتا شاہد تجھے نہ پتا کہ قرآن نے کیا بتایا پڑھو سور جن انتیسمہ پارات عالم الغیب فلا يظہر علی غیبه احدا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنا غیب اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا ہے سبحان اللہ زور سے بولو یا بستی بستی کریا کریا بہجا کا ہندوستان تارے تقبیر بھائی تقریریش ٹیم ایزی ہو رہی ہے کہ بلکل نادے کا جواب چپک کر دیں بڑے دل سے میں بول رہا ہوں مزا آرہا کہ نہیں آرہا آئے آئے سبحان اللہ اللہ زرہ غور کرنا زرہ غور کرنا میرے نبی نے کہا مجھے ہی پتا ہے اور میں نے نبی کا غیب قرآن کی آیت پڑھ کے ثابت کیا کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی بات کہہ کے چلا گیا ہوں جن لوگوں نے کہا پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ان پر کوئی دلیل نہیں ہم کہتے ہیں نبی ساری قینات کا علم رکھتے ہیں ہم دلیل کے ساتھ بولتے ہیں اللہ فرماتا کہ اپنا غیب کسی کو نہیں دیتا مگر پسندیدہ رسولوں کے علاوہ اللہ من ارتبا من رسول جو رسول پسندیدہ ہیں ان کو تو اس کا مطلب یہ ہو کہ کیا کچھ رسول نا پسندیدہ بھی ہیں پسندیدہ کا لفظ ہے نا جس سے راضی ہے کہ کوئی ایسے رسول بھی ہیں جس سے اللہ نراض ہے تو جن سے اللہ نراض ہو وہ رسول ہی نہ ہو جس سے اللہ نراض ہو جس سے اللہ نراض ہو وہ رسول ہی نہ ہو تو اس آیت کا مطلب یہ اللہ جس سے جتنا زیادہ راضی ہوتا ہے اتنا زیادہ ہی علم غیب دیتا ہے تو سب سے زیادہ پسندیدہ رسولوں میں اگر کوئی ہے تو آمینہ کا لال ہے تو پتا جلا سب سے زیادہ عیب کا علم دی آمنہ کے لانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے لوگ خاموش میرے نبی نے ایک نام لیا عثمان بن طلعہ کہاں ہو ایدھر آؤ ایک صحابی کا نام ہے عثمان بن طلعہ نبی نے جب اتنا کہا عثمان بن طلعہ نبی کی بارگاہ میں آکے کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھے آقا غلام لازر ہے میرے نبی نے فرمایا عثمان بن طلعہ کچھ گھر کی بھی خبر ہے عرص کی آقا میں تو گھر کافی دیر سے نکلا ہوا ہوا یا رسول اللہ میں تو آپ کے ساتھ تلوار لے کے آ گیا تھا یا رسول اللہ مجھے گھر کی کچھ خبر نہیں اوہ لوگوں کو سگے بیٹے کو ماں کی خبر نہیں لوگوں گھر کے ممبر کو گھر کی خبر نہیں میرے نبی نے فرمایا عثمان بن طلعہ تیرے گھر کی خبر میں دوں اوہ جلسے میں آنے والو میرے مصطفی نے فرمایا یا عثمان تیری ماں کہاں ہے عرص کرنے لگے آقا مجھے خبر نہیں میری ماں کہاں ہے اس لیے کہ میں گھر سے کافی عرصے کا نکلا ہوا ہوں یا رسول اللہ میں کافی ٹائم کا نکلا ہوا ہوں یا رسول اللہ ماں کی خبر مجھے نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا کچھ تو خبر ہوگی عرص کی یا رسول اللہ مجھے ماں کی کچھ خبر نہیں میرے نبی نے فرمایا عثمان بن طلعہ سارے مکہ کے لوگ سارے مکہ کے لوگ تو میرے اعلان پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے سب تو حرم کعبہ میں آ گئے ہیں اور سب نے آ کر کے میرا مذہب مذہب اسلام بھی قبول کر لیا ہے سب نے آ کر کے کلمہ پڑھ لیا ہے مگر عثمان بن طلحہ اعلان کرنے کے باوجود تیری ماں بھی گھر سے باہر نہیں نکلی ہے تیری ماں اپنے گھر میں ہی بیٹھی ہے اللہ اللہ سارے صحابہ نبی کی گفتگو کو سن رہے ہیں میرے نبی نے عثمان کا گھر جا کے نہیں دیکھا مگر یہ مصطفیٰ کا غیب ہے کہ حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر عثمان بن طلحہ کے گھر کی خبر دے رہے ہیں کہا عثمان بن طلحہ تیری ماں اپنے گھر سے نکل کے نہیں آئی ہے تیری ماں اپنے گھر میں بیٹھی ہے یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں تو واقعی میری ماں گھر میں بیٹھی ہوگی وہ میرے نبی نے فرمایا اکیلی نہیں بیٹھی ہے کہا یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ میں بیٹھی ہے تو میرے نبی نے فرمایا کعبہ کی چاہیے لے کے بیٹھی ہے اکیلی نہیں بیٹھی ہے کعبہ کی چاہیے لے کے بیٹھی ہے تیری ماں گھر میں بیٹھی ہے اور کعبے کی چابی لے کے بیٹھے عثمان نے اتنا تو کہا آخا میں تو بیٹا ہوں رضا نہ گھر جاتا ہوں آج تک میں نے نہیں دیکھی نمی نے فرمایا عثمان مجھ محمد کے زبان سے نکلا کہ چابی تیری ماں لے کے بیٹھی ہے اس بات پر یقین رکھتا نہیں رکھتا کہنے لگا یا رسول اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ سورج جھونٹ ہے مان لوں کوئی یہ کہے جو زمین ہے جس پر کھڑا یہ زمین نہیں ہے کوئی کہے نبی کی زبان جھونٹ ہے نہیں مان لوں ہے وہ سبحان اللہ آقا میں نے نہیں دیکھا وہ الگ بات ہے مگر آپ کہتے ہیں تو ہے یہ ایمان ہے یہ صحابی ہیں آقا آپ کہتے ہیں آقا میرے لئے یہ کیا حکم ہے کہ گھر جا چابی لے کے دروازہ کھولے گا تین سو تیرہ کو نکال آجائے نبی کا حکم مانا نبی کا حکم پایا تلوار لے کا عثمان بن تلہا اپنے گھار جیسے ہی آیا گھر ماں نے دیکھا میرا لال آیا ہے میرا جگر کا ٹھگڑایا میری آنکھوں گنون آیا میری کلیجے کی دھنڈک آیا کہا ماں پیار کی باتیں بات نہ کرنا پہلے کعبے کی چابی دے ماں کان کھڑے کر گئی حیرت میں پڑ گئی بیٹے کعبے کی چابی یہ سوال تو آج تک نہ کیا آج کیوں پڑتا ہے کہ تُو نے کبھی میرے پاس میں کعبے کی چابی دے گی نہیں میرے گھر میں دیکھی نو مجھے کہیں رکھتا دے کر نو جب تُو نے دیکھا نہیں تو مانگتا کیوں ہے جس نے تُس سے کہا میرے پاس چابی ہے تُو نے منع کیوں نہیں کیا میں نے اپنی ماں کے پاس آج تک نہیں دیکھی کہنے لگا ماں بات تو یہی ہے اگر میں اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا تیرے پاچا بھی اور تُو منع کر دیتا ہی تو تیری ممتہ کی وجہ سے میں مان جاتا میری آنکھ نے غلق دیکھا ہوتا مگر بتانے والا وہ نبی ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے احمد اللہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدن عزمتِ مصطفیٰ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت نعرِ تقبیر بتانے والا وہ نبی ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ماں کیا کروں اس نبی کے کہنے سے میں نے خدا کو مانا میں نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا تھا اس نبی کے کہنے سے میں نے جنت کو مانا میں نے تو جنت کو بھی نہیں دیکھا تھا اس نبی کے کہنے سے میں نے جہنم کو مانا میں نے تو جہنم کو بھی نہیں دیکھا تھا اس نبی کے کہنے سے میں نے پلسرات کو مانا ماں میں نے تو پلسرات کو بھی نہیں دیکھا تھا اس نبی کے کہنے سے میں نے قبر کے عذاب کو مانا میں نے قبر کی سزا اور جزا کو مانا میں نے تو اسے بھی نہیں دیکھا تھا اس نبی کے کہنے سے میں نے میزان کو مانا میں تو اسے بھی نہیں دیکھا تھا میں نے اس نبی کے کہنے سے قیامت کو مانا میں نے تو اسے بھی نہیں دیکھا تھا اور جب اس کے کہنے سے خدا کو خدا مان لیا تو یہ تو تری چابی کا معاملہ ہے نکال چابی نکال چابی ماں بولی بیٹھے میرے پاس نہیں ہیں تلوار نکال کے بولا یا تیچابی دے گی ورنہ تیرا سر لے کے جاؤں گا نبی کی بارگاہ میں کہنے لگا نبی کی زبان پہ ایک ماں نے ایسی لاکھو ماں قربان کر دوں گا اگر آج تُو نے چابی نہیں دی تو زمانہ کہے گا محمد نے جھوٹ بولا تھا چابی نہیں دی اور جھوٹ کہ دیا تھا اور میرا نبی کبھی جھوٹ کہتا نہیں ہے ماں چابی دے اتنا کہنا تھا بولی پھر جا بھر کے اندر گئی کپڑے کا تھیلہ لائی بیٹی کے ہاتھ میں دے کے بولی لے جا کہا ماں کیا ہے کہا اسی میں تو کعبے کی چابی ہے اللہ نکال کے دیکھا واقعی کعبے کی چابی کعبے کی چابی پکڑا تو اقبال کی زبان میں بیٹا بولنے لگا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ماں میں تو وہی سے قسم کھاکا آیا تھا یا تو تیرا سارے لاؤں گا یا کعبے کی چابی لاؤں گا سبحان اللہ اللہ کہنے لگا ماں پھر تُو نے دے کیوں دی ابھی تو منع کر رہی تھی ابھی تو منع کر رہی تھی دے کیوں دی ابھی تو اٹھا ہو ہی نہ یہ اٹھا ہو ہی نہ یہ یہ تمہارا چینل نہیں ہے کیا کوئی چینل والے بڑی توجہ سے سننا ہے آپ نہیں سننا ہیں چینل والوں کا ڈبل فائدہ تقریر بھی سن رہے ہیں اور باعت میں چینل بھی ذڑا کے سے چلے گا ماں اب تک تو منع کر رہی اب کون سے آگئی بڑھا پر میں نیز زیادہ آتی ہے لوگ کہتے ہیں کم آتی ہے میں کتم زیادہ آتی مسجد میں جب سوگا تو بڑھا بھابا سوگا ماں اب تک نہیں تھی کون سے آگئی کہنے لگے بیٹے تھی تو پہلے سے پھر منع کیوں کیا تھا پھر منع کیوں کیا تھا کہنے لگے بیٹا یہ بڑا سیکریٹ معاملہ تھا کعبے کی پرائی ویسی کا معاملہ تھا یہ جب مجھے چابی دی تھی نا تو یہ کہکے دی تھی تو پولیسی عورت ہے تیرے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا ہمیں یہ خطرہ ہے کہ محمد قرمت یعنی حملہ کر سکتے ہیں تو بیٹا جب مجھے چابی دی تھی تو یہ کہکے دی تھی جان جائے تو جائے مگر کعبے کی چوبی نہیں دینا کہا ماں تو پھر کیوں دی دی ابھی تو جان بھی نہیں گئی تھی جان دے دیتی چابی کیوں دے دی کہا بیٹا میں دیتی نہیں میں سر کٹا دیتی چابی نہیں دیتی میں خون بہا دیتی چابی نہیں دیتی میں جان دے دیتی چابی نہیں دیتی پیران دے دیتی چابی نہیں دیتی کہا پھر کیوں دے دی تو ماں کا جواب سنو تڑپ جاؤگے کہا بیٹا دیتی تو نہیں مگر جب مجھے چابی دی تھی تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا چابی رکھ لے محمد جھونٹا ہے محمد سچے نہیں ہے لیکن بیٹا جب میرے دن یہ بولا کہ جو محمد مدینہ میں رہ کے میرے پاس کی چھپی ہوئی چابی دیکھ سکتا ہے تو وہ محمد جھونٹا نہیں محمد تو سچا ہے یہ مکہ کے لوگ جھونٹے ہیں اسباناللہ زدہ واد بے شک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی مرحبا مرحبا بیٹا جو مدینہ میں رہ کے میرے گھر کی صرف مجھے پتاتا ہے یا جن لوگوں نے دی تھی انہیں پتاتا جب کسی نے بتایا ہے نہیں تو میرے پاس یہ تھی لینے کیسے آیا گا میرے نبی کو پتا تھا کہنے لگی جو نبی مدینہ میں رہ کے چابی کی خبر رکھتا ہے وہی سچا نبی ہے بیٹے نے چابی لی بیٹا جانے لگا دامن پکڑ لیا کہاں جاتا کہنے لگا چابی لے کہنے لگا تابی کا دروازہ باد میں کھلے گا میں نے کلمہ پہلے پڑھایا جائے گا دروازہ باد میں کھلے گا دل کا دروازہ پہلے کھلے گا چابی بھی جا رہی ہے چابی والی بھی جا رہی ہے نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آت کرنے لگی آقا دروازہ باد میں کھولنا میں محروم ہوں مجھے کلمہ پڑھا دیں میرے نبی نے کلمہ پڑھایا عثمان بن طلح کی ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ کے داخلہ اسلام ہو گئی اور جلسہ میں آنے والا ذرا ایمان کے کانوں سے سننا ذرا محبت کے کانوں سے سننا میرے نبی نے چابی دے دی چابی دے کے فرمایا کعبہ کا دروازہ کھولو لوگو کعبے کا دروازہ کھولا گیا کعبے کا دروازہ کھولنے کے بعد میں تین سو ساٹھ ماں بورانے باطل کعبہ کے اندر رکھے تھے لوگو ذرا غور کرو ابھی مکہ کے لوگ یہ اپنے ہاتھوں سے انبوتوں کو نکالتے جا رہے ہیں باہر ٹھینکتے جا رہے ہیں یہی مکہ کے لوگ انبوتوں کو نکالتے جا رہے ہیں باہر ٹھینکتے جا رہے ہیں ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں ذرا یاد رکھنا ایک دن وہ بھی تھا ہجرت کی رات اپنی تصور میں لاؤ ہجرت کی رات اپنے ذہن میں لاؤ ایک دن وہ بھی تھا انہی مکہ والوں نے ان بھتوں کی محبت میں میرے نبی کو مکہ سے نکالا تھا اور آج ایک دن وہ بھی ہے انہی لوگوں نے میرے نبی کی محبت میں کعبہ سے ان بھتوں کو نکال رہے ہیں سبحان اللہ وحص으로 بے شک نبی کی محبت میں اور آج نبی کی محبت میں بھتوں کو نکال رہے ہیں یہ اتنا انقلاب آیا کہ اسے تو یہ میرے نبی کا کردار ہے جو آج مکہ میں انقلاب نظر آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو مکہ میں انقلاب نظر آ رہا ہے لوگوں یہ اسلام تم تک پہنچا ہے بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے بڑی محنتوں سے پہنچا ہے بڑی محنت کرنا پڑا کسی نے اپنا سر دیا ہے کسی نے اپنا گھر دیا ہے کسی نے اپنا کنبا دیا ہے کسی نے اپنا قبیلہ دیا ہے جلسے میں آنے والوں یہ پھل بلکل ہرہ بھرا تمہارے آنگن میں ہے تمہارے سامنے ہے قرآن مکمل تمہارے سامنے ہے نماز مکمل تمہارے سامنے ہے میرے بھائی عمل کرنے کی ضرورت ہے لوگوں پانچوں وقت کی نماز پلو آج قسم کھا کے اٹھو مولا میں آنے محشر میں لو ہم تیرا سامنا کریں گے تو ہم نمازی بن کے تیرا سامنا کریں گے قرآن کے قاری بن کے تیرا سامنا کریں گے اوہ جلسے میں آنے والوں آج کے بعد قسم کھا کے اٹھو ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوٹیں گی ہاتھ اٹھائیں گے بولے اچھا یا ایسے نہیں اٹھاؤ دونوں ہاتھ اٹھائیں دونوں اٹھائیں دیکھو رات کا آخری ساتھ دعا قبول ہوتی میں دعا کروا اٹھائی رہا ہے جو ہاتھ اٹھائیں اسی کی دعا قبول ہوگی یا اللہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائیں ان کی بیماریوں کو دور کرتے یا اللہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائیں ان کے گھر میں جو ہے رزق میں برکتیں آتا فرماتے یا اللہ ان کے گھر میں رحمتیں برسا دے یا اللہ انہیں مدینہ شریف کی زیارت کرا دے یا اللہ ان سب کو نمازی بنا دے لوگوں جل صاحب کا بڑا کامیاب بس میرے پاس ٹیم بہت کم تھا اور میں نے ایک گھنٹہ تقریر کرنا تھی کر لی اللہ سلامت رکھے آپ کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے آپ کو جو ہے میرا مولا برکتیں عطا فرمائے کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں میرا مولا معاف فرمائے اسلام زندہ بات عوم مسلم پہیندہ بات سارا مجمع ایک بار جھوم کے کلمہ شریف پڑھے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ البلاق